بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان اور میزبان پر شرعی حکم کیا ہے نہیں ہے بہت اہم جانکاری اسی لئے میں بہت ہی مہنت اور جررت کے ساتھ اس ویڈیو میں ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات ہے جیسے کہ شمائلِ قبرہ میں چل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاون پہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گے حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر ایک مہمان اگر کسی کے گھر جائے تو وقت کا خیال رکھے ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر اور بات ہے جیسے مثال کے طور پہ کہیں اچانک پہنچ گیا کھانے پینے کا وقت میں اب وہ لوگ بیچارے کھانے پینے کا وقت تھا کھا رہے تھے پی رہے تھے یا کھانا نہیں بھی کھا رہے تھے لیکن کھانے پینے کے وقت میں مہمان پہنچ گیا اب ان لوگوں کا کھانا ہونا تیار ہو گیا تھا یہ اطلاع بھی نہیں کیا تھا اب ان کے لیے ایک پریشانی ہو جائے گی میزبان کے لیے پھر سے کھانا بنانا انتظام کرنا ایک بہت بڑی پریشانی کری ہو جائے گی ان کے لیے لیکن ان کو پریشانی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ مہمان کا حق ہے اور اس میں ثواب ملے گا انہیں ایک الگ بات ہے لیکن انہیں تو پریشانی تو ہوگی نا تو اسی لیے شریعت اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں تو وقت کا بھی خیال رکھیں ایسے وقت میں جائیں کہ انہیں کوئی دکت نہیں ہو کوئی پریشانی نہیں ہو ہاں آپ انہیں اطلاع کر دیں بتا دیں کہ میں فلاں وقت میں انشاءاللہ آپ کے وہاں پہنچ جاؤں گا پہلے سے اطلاع کر کے جائیں تاکہ انہیں بھی چوکن نہ رہنے کی ضرورت پڑے ورنہ آپ مہمان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باہر پہنچ کے کھڑا رہتا ہے بھائی کہاں گئے گھر والے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں باہر کھڑا یہ یہ گھر والے بہت اندر گھسے ہوئے ہیں تین چار بڑا سا محل ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بھائی کوئی باہر آیا ہے تو اگر اطلاع کریں گے تو وہ چوکن میں بھی رہیں گے کہ بھائی کوئی آنے والا ہے آنے والا ہے ذرا سے گھنٹی کی آواز آئی ذرا سے گاڑی کی آواز آئی تو سمجھ جائیں گے اچھا مہمان آگئے ہیں ہمارے تو ایک سمجھنے کی بات ہے یہ بھی وقت کا خیال رکھنا لیکن جہاں پر بے تکلفی ہو کوئی ایسی مطلب دکت نہ ہو بار بار جانا آنا ہو کوئی ان میں آپس میں ایسی کوئی دکت نہ ہو بے تکلفی جسے کہتے ہیں تو پھر کوئی وقت وقت خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب جاتے تھے تو خود کھانا طلب کیا کرتے تھے کہ لاؤ کھانا لاؤ کھانا خود ماں جو ہے طلب کر لیا کرتے تھے کہ مجھے کھانا داؤ کھانا دو تو جہاں بے تکلفی ہو تو اس طرح کی بات چلتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اور نمبر دو میزبان کے لیے یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش نہ کرے کہ میں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو جائے بہت زیادہ آئیٹم بن جائے بہت زیادہ جو ہے کھانے کی قسمیں بن جائیں ایسا کوشش نہ کریں ہاں اس سے جتنا ہو سکے وہ کریں یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ تکلف نہ کریں مہمان کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل بچوں کو اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بھوکا رکھ دیتے ہیں گھر والوں کو بھوکا رکھ دیتے ہیں یا پھر کرزہ ورزہ لے لیتے ہیں پروسیوں سے جا کے مان کر لاتے ہیں گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو کچھ بھی وہاں سے منگ کے لاتے ہیں بھائی دے دو بعد میں پیسے دیں گے وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے انہیں یعنی عرض کرنے کا مقصد تھا تکلف زیادہ نہ کریں ہاں مہمان ہے تو عام اعتبار سے کچھ آپ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد سے زیادہ کرنے لگ جائیں حد سے زیادہ ایک آدمی پانچھا آئیٹم کھا سکتا ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے دیکھیں گے جب کہیں پر بڑا سا پروگرام ہوتا ہے بڑے مانا آتے تو مانا تو کھائیں گے چار پانچ آئیٹم لیکن بنا ہوگا پچیس تیس آئیٹم اب ان محلویوں پہ بھی افسوس ہے کہ وہ بتاتے بھی نہیں بھائی اتنا کیوں 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 اتنا بنایا ہو تم اتنا مت کرنا چار پانچ چیز کرنا بس زیادہ مت کرنا بتا دیتے تو آئندہ انہیں پتا بھی چلتا لیکن بتاتے نہیں یہ تعجب ہے میں بتا دیتا ہوں بھائی میری بات کہتا ہوں اب اس کے بعد جیسے ایک چیز یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو دعوت دی گئی انہوں نے دعوت قبول کی اور کہا کہ تین سرطے ہیں اگر ان تین سرطوں پہ تم عمل کرو گے اسے مانو کہ تب میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں تمہارے گھر جاؤں گا کیا ہے نمبر ایک بازار مت جانا لیکن آج اگر میں امان آجائے تو یہ بازار جاتے ہیں ضروری ہے اسی لئے آپ بھی اس حدیث کو ذرا سمجھ لیجئے غور کر لیجئے کسی کے یہاں جانا ہو آپ پہلے سے اطلاع کریں یہ شرط لگا دیجئے بازار مت جانا بازار مت جانے کا مطلب ہے کہ بازار سے جا کے کوئی مرگا مرگا مت لانا اچھا کھانے کی ضرورت نہیں جو تمہارے گھر میں ہے وہ ہی کھاؤں گا کوئی دکت نہیں ہے میرے جانے سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسی لئے حضرت علی نے کہا بازار مت جانا نمبر دو جو گھر میں ہو وہ ہی کھلانا وہ ہی کھاؤں گا جو تمہارے گھر میں پکتا ہے روزانہ عام طور پر آپ لوگ کھاتے ہیں وہ ہی کھاؤں گا نمبر تین بال بچوں کو بیویوں کو بھوکا مت رکھنا ایسا نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں تو میرے لئے اچھا کھانا پکایا جائے یا پھر وہی کھانا جو اپنی بیوی بچوں کے لئے ہو اور وہی مجھے دے دیا جائے وہ لوگ بھوکے رہ جائیں اسی لئے انہیں بھوکا مت رکھنا ورنہ میں جاؤں گا نہیں دیکھئے کیا زبردست تین شرطیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے لگائی آج کون عمل کر رہا ہے اس میں کر رہا ہے کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے آج سوچ کر دیکھئے اور نمبر تین ہاتھ دھولانا مہمان کا بھی کھانے سے پہلے مہمان کو کیا کرتے ہیں کہ آجائیے یہاں پر ہاتھ دھونا ہے آپ کو بلا کر لے جاتے ہیں اور پانی وہاں دے دیتے ہیں ہاتھ دھو دیتا ہے مہمان یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر اور مناسب ہے جو شریعت جسے پسند کرتی ہے کہ میزبان مہمان کا ہاتھ دھولائے اب ہاتھ دھولانے کا کوئی برتن مرتن ہو تو برتن لے آئے خود اس میں پانی ڈالے اور مہمان جو ہے وہ اپنا ہاتھ دھوئے یہ پانی ڈال کر دھولائے جس طرح عام طور پر ہاتھ دھولاتے ہیں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمان کے ہاتھ کو جا کے پکڑ کے دھولائے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جیسے عام طور پر ہاتھ دھولاتے ایسے دھولانا چاہیے اور یہ کون عمل کر رہے آج بہت کم حضرات ایسے عمل کر رہے ہیں اور ایک چیز یاد رکھئے گا ہاتھ دھولانے میں بھی اس سے پہلے مہمان اپنا ہاتھ دھوئے گا کون میزبان مہمان نہیں میزبان میزبان اپنا ہاتھ دھوئے گا جس کے گھر کو آیا ہے وہ گھر والا جو ہے پہلے اپنا ہاتھ دھوئے پھر جا کے مہمان کا ہاتھ دھولائے اور جب کھانا ختم ہو جائے کھانا ختم ہونے کے بعد یعنی جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہلے مہمان کا ہاتھ دھولائے گا پھر اپنا ہاتھ دھوئے گا ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور نمبر چار مہمان سے یہ نہیں پوچھے کہ بھائی کھانا وہاں کھانا ہے کیا اب تو بچانے کو اگر کھانا بھی ہوگا وہ تو معنی کر دے گا شرمندگی کی بات ہے تو اسی لئے مہمان سے یہ نہیں پوچھے کہ بھائی آپ کو کب جانا ہے کتنے دن کے لیے آئے ہیں کب جائیں گے رات کو رہیں گے یا بھاگ جائیں گے ابھی یا کیا کھائیں گے کھائیں گے آپ ایسی بات نہ کریں بھائی اسی لئے مہمان کو یہ نہیں پوچھیں مہمان کے لئے انتظام کریں یا مہمان کو کہیں کہ آپ کو آج یہاں دو پہر میں کھانا ہے یا آپ کہیں انتظام ہے آپ یہی رہیں گے کچھ مطلب ایسا کہیے کہ جیسے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو مہمان جو ہے ایسا نہ ہو کہ شرمندگی اسے محسوس ہو یہ کہنے کا مقصد ہے اسے ذرا سمجھیں گا اور نمبر پانچ جو کھانا سامنے نہ ہو اس کا تذکرہ نہیں کریں مہمان کے سامنے مثال کے طور پر کسی گھر پہ دعوت ہیں بیٹھ کے چاول اور دال کھا رہے ہیں روٹی دال کھا رہے ہیں اور کوئی آئٹم نہیں ہے اور وہاں تذکرہ چھڑ رہا ہے چکن کا مٹن کا تذکرہ چھڑ رہا ہے گوشت کا تذکرہ چل رہا ہے کھانتے کھاتے اس کا تذکرہ نہیں کریں جو سامان آپ کے سامنے موجود ہے وہی کھائیں اسی کے تذکرہ کریں کوئی الگ سے جو چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے کھاتے وقت ابھی اس کا تذکرہ نہیں کریں یہ بھی ایک بہت حکمت کی بات ہے آپ سمجھئے گا اس کو بھی اور نمبر چھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مہمان جو ہے ایک تو میزمان ہے جو میہمان ہوتا ہے میہمان اپنے بچوں کے ایسے ہی مطلقاً چھوڑ دیتا ہے اب وہ اس میزمان کے گھر پہ جا کے کوئی سامان توڑ دیتے ہیں کوئی چیز توڑ دیتے ہیں پٹک دیتے ہیں کچھ بھی ہو گیا اس کا نقصان ہو گیا اب وہ بیچارہ جو ہے سوستا ہے کہ مہمان بچہ ہے میں اسے کیا کہوں گا دل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن کہتا کچھ نہیں ہے اسی لیے جب آپ مہمان بن کر جائیں تو اپنے بچوں کو بھی حفاظت سے رکھیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے تاکہ وہ میزبان کے گھر میں کوئی توڑ مور نہیں کرے توڑ پھو نہیں کرے واپسی کے وقت مہمان کا شکریہ ادا کرے کہ آپ ہمارے گھر آئے تھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں اسی طرح جب مہمان کو رخصت کرے تو دروازے تک آئے کم سے کم یا پھر تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چل کر جائے مہمان کے ساتھ رخصت کرتے ہیں وقت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں نے کہا ہے یہ تمام باتیں میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیلات ہیں اسی لئے حدیث کا تذکرائیہ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہئے تو شمائلِ کبرا میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے بہرکیف یہ چند باتیں بہت اہم تھیں سمجھنے کی تھی جاننے کی تھی آپ بھی سمجھیں دوسروں کو بھی پہنچائیں شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں